السلام علیکم سیڈنٹس نولیش فائن میں آپ کو ویلکم ہے کے پی وائبز میرا انسٹا پر پیج ہے آپ مجھے وہاں پر لائک کر سکتے ہیں اور میں وہاں پر اپنی نیو آنے والی ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کرتی ہوں اس کے بعد کمیسٹر سیکنڈی اے ابھی آج ہم لوگ کریں گے اس میں ہم لوگ نومل خیچر آف الکینز کریں گے الکینز سے ہمیں پتا ہے کہ اس کا کیا فرمیلہ ہوتا ہے فرمیلے کے ابھی ہم لوگ چھوڑیں تو ابھی ہم لوگ الکینز میں آپ کو لیڈی بہت زیادہ ڈیمو وغیرہ دے چکی ہوں لیڈی آپ کو پچھلی ویڈیوز میں ابھی ہم کل ہم لوگوں نے لاس ٹائم جو ابھی کیا تھے الکین کی نومل خیچر ٹھیک ہے نومل خیچر پر اسے مین کیا ہوتا ہے نومل خیچر کا نام مطلب ہم نیمنگ دینا نومل خیچر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نومل خیچر آف الکینز ہم لیڈی کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو لیڈیوز پر اسے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب ہم اپنے ٹوپک کی طرح پرسید کرتے ہیں تو شیڈنز اس کے پورے پانچ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے پانچ پوائنٹس میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہاو ٹو نیم الکینز ٹھیک ہے الکینز کو نیم کس طرح کیا جاتا ہے وہ ہم پانچ پوائنٹس کے اندر اندر سیکھ لیں گے یہ ہے کہ میسٹری جو ہماری پاکستانی کے میسٹری ہے ٹھیک ہے اور پاکستانی کے میسٹری میں ہمارے پاس انہوں نے 2017-18 کا ایڈیشن ہے اور اب 19 میں بھی سو اون یہ ہی چل رہا ہے آگے کب تک چلے کچھ آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس وقت یہ ایڈیشن ہے اس بک کا ٹھیک ہے اب ہم وہ پوائنٹس پڑھتے ہیں اچھا انہوں نے پہلا پوائنٹ جو ہمیں دیا ہے select the longest continuous chain وہی پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس الکینز میں given تھا ٹھیک ہے similar ہے اب ہمیں کیا انہوں نے بولا ہے select the longest chain that contains the CC double bond اب اس میں ڈیفرنس کیا آتا ہے ٹھیک ہے الکینز میں ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک کاربن ہوتا اور اس میں سنگل بونڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگل بونڈ کے ساتھ وہ چین بنتی ہے وہ پھر weather of pentane weather of hexane اور وہ ایک الگ پوائنٹ ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس الکینز کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو الکینز میں ہمیں ایک چیز آرکھنی ہے ہمیں پتا ہے این میں double bond آتا ہے این میں single bond آتا ہے اور آئین میں triple bond آتا ہے الکین, الکین اور الکین یہ چیز آپ چاہیں تو ray down node on بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کے mind میں رہے ابھی ہم این کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں idea اور نچی ہے کہ ہمارے پاس double bond کی بات ہو رہی ہے ایک سا double bond مینز کہ ہماری جو ہمارے پاس اس chain ہے اگر ہم ہم پنتین کی بنا رہے ہیں حیکزین کی بنا رہے ہیں یا اثین ایون تو ہمارے پاس اس کی اگر ہم اثین لے رہے ہیں تو ہمارے پاس there must be a double bond between two carbons ڈھیک ہے بھی two carbon ایٹم کی دمیان میں ہمارے پاس ایک double bond ضروری ہونا چاہیے تو وہ ہو جاگا ہمارے پاس اثین اثین نہیں پھر کہیں گے ہم اسے اثین کہیں گے اور اگر ہمارے پاس C single bond C ہے تو یہ ہوگا ہمارے پاس اثین خوبی گرنی مائی پوائنٹ اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ ہم نے چینج پسیبل کیسے ہم لوگ نے وہ کرنی ہے تو شیڈنٹس یہاں پہ ہمیں یہ اگزمپل گیون ہے پوائنٹ نمبر ون میں ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ون میں نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھیں فانکشنل گروپ جا ہمارے پاس جو این کی میں نے آپ سے بات کیا وہ ہمارے پاس دبل بوند یہاں پہ لگ رہے ہیں ڈبل بوند کو این کہتے ہیں ڈبل بوند کو ہم کہتے ہیں این اچھا فانکشنل گروپ ہمارے پاس یہاں پہ لگ رہا ہے means کہ ہمیں ایک نمبرنگ بھی اس سائیڈ سے کرنی ہے select the longest possible chain اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس longest possible chain کو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کتنا ہے one two three یہاں سے ہم نے کی counting three four five اور six یہ ہو گیا ہمارے پاس six carbon means کہ یہ hexane ہے ہمیں اتنا تو confirm ہو گیا ٹھیک ہے hexane تو ہمارے پاس ہو گیا لیکن اب ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اس چیز کو اس لئے consider نہیں کیا اگر آپ اس چیز کو انسیر کرنے لگے تو ہماری چین لمبی نہیں ہے یہ بات ہم لوگ کو کوملی مطلب ایک آپ مائن میں آپ کے فورا ہی آ جائے گی ٹھیک ہے کہ یہ چیز سے ہماری چین لمبی نہیں ہونے والی like the longest possible chain تو ہمارے پاس hexane کی ہی بن رہی ہے اچھا hexane اس کو کیوں نام دیا گیا hexane ہے basic لیکن hexane تب ہوتا ہے نام جب there is only one bond ٹھیک ہے if there are two bonds double bond so there must be the name of in should be placed after the name of that whether it is ethane, propene, hexane اگر in, in کو ہٹا کے basic اپنے نام مطلب لائکہ کر آپ کے پاس دو کاربنز ہیں نام اس پہ double bond لگیا تو آپ نے اس کو نام کیسے دینا ہے ethane آپ کو اتنا بتا ہے کہ دو کاربنز کو کہتے ہیں ethane لیکن اب وہاں پہ double bond لگیا ہے تو وہاں پہ آجے گا ethane اگر وہاں triple bond لگیا ہے تو وہاں پہ آجے گا ethane صحیح ہے سمجھا گی تو اس طرح سے ہوگا اب اوپر ہم لوگ کو naming بھی دینی ہے ہم نے ساتھ میں اس chain کے بارے میں بھی discuss کرنا ہی ہوگا ہمارے پاس ہم نے numbering کر دی numbering کی ہے تو ہمیں بتا لگا کے اچھا 3 پہ ہمارے پاس میں آپ کو بتایا ہے کیا group لگا ہوئے ہے آئل کا group لگا ہوئے ٹھیک ہے دیکھیں cs2 cs2 cs3 تو یہ ہو گیا propile اب کتنے ہیں یہ propile 1 2 3 ٹھیک ہو گیا کونسے position پہ لگا ہوئے ہمارے پاس 3 پہ propile لگا ہوئے ٹھیک ہے 3 پہ propile sorry میں نے یہاں پہ یہ 1 کی counting دی ہوئی ہے branch یہاں پہ ہے یہ بات آپ نے mind میں رکھنی ہے تو 1 کی counting ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہے اچھا 1 تو 3 پہ ہم گنیں 1 2 3 position پہ ہمارے پاس propile group لگا ہے تو ہم naming up کرنے لگیں اس کی ٹھیک ہے naming کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے 3 پہ propile group ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس chain ہے ہمارے پاس chain ہے Hexane کی مطلب Hexane کی chain ہے اور double bond اس میں present ہے that's why we will add the name Hexane ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے ایک اور چیز دیکھنا ہے کہ دیکھیں 1 2 2 position پہ ہمارے پاس کیا لگا ہوئے double bond تو 2 پہ in ہے ٹھیک ہے 2 پہ in ہے تو ہمارے پاس آئے گا 2 Hexane سمجھ میں آئے گئی ہوگی I hope so آپ کو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئے تو مجھے comments میں بتائیں انشاءاللہ کو دوبارہ اسے اور بھی کھول کے بتاؤں گی This step is不用 c 部ی ایڈیس اننشاء ڈیسا 1 ڈیس old ڈیس ڈیس اب oyn اس لئے سوال اس لئے میں اٹلیس آرائز نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے مائن میں ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمیں لوگوں نے یہ چین دی بھی ایکزامپل کے طور پر اور سیکنڈ پوزیشن پر ان لوگوں نے ہمارے پاس میتھائل گروپ لگایا ہوا ہے لیکن اب میتھائل گروپ ادھر فنکشنل گروپ کریب آرہا ہے لیکن اس وقت ہم الکین بھی بات کریں so that's why we will see the function group up like this ٹھیک ہے یہ فنکشنل گروپ ہمارے لئے مہتر کرے گا so we will start the numbering from the end of the side one two three four five six وہی ہمارے پاس six کی چینڈوں نے ہمیں دوبارہ سی دے دی but if we look at the name اب ہم naming اس طرح کریں گے ہمیں بتا رگے گا کہ two پہ ہمارے پاس کیا ہے een two پہ ہمارے پاس een ہے اب ہمارے پاس پھر سے وہی چیز آگئی two hexene ٹھیک ہے two hexene آگئی ہمارے پاس وہ تو آگئی لیکن اب اس پہلے کا کیا نام دے five پہ ہمارے پاس methyl روپ لگا ہے اس لئے اس کا نام ہو گیا five methyl two hexene یہ ہو گیا ہمارے پاس second point میں given chain کا name ٹھیک ہے so students next point ہمارے پاس ہے designate the location of the double bone by using the number of the first atom and the double bone is a prefix انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو first atom ہے اس کا ہم لوگوں نے prefix کی طور پر نام use کرنا ہے کس طرح سے ہو گا ہمارے پاس انہوں نے جو example میں ہمیں دی ہوئی ہے وہ ہے ch2 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 ch1 ch3 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 ch1 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 ch2 ch1 ch1 ch4 اگر ہمارے پاس اس طرح کی ایزمپل ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح کی ایزمپل ہے تو سیم ایز دپھنگ کے ہمیں باتا ہے کہ پانچ والے کو ہم کیا کہتے ہیں پینٹین کہتے ہیں تو جب ہمارے پاس پینٹین کہتے ہیں تو ہمارے پاس پوزیشن کیا ہے ڈبل پونڈ کی ون پر لگا ہے تو ون تو تھو فور فائف نمبرنگ آپ نے مست کرنی کیونکہ آپ بگنرز ہیں تو آپ لوگ کبھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح سے سولیشن کرنا ہے ہمارے پاس پانچ ہمارے پاس ہیں تو اب این کا نیم ہم نے این سے ہٹا دینا ہے بکاوز we are having a double bond here ٹھیک ہے تو ہم کریں گے ون پینٹین صحیح ہے پینٹین شیمپو ہے نہیں پینٹین فائن تو یہ ہوگی ہمارے پاس اگلی ایزمپل نیکس پوائنٹ میں ہمیں جو ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4 ہے Indicate the location of the substituent group by the number of the carbon atom to which they are attached پانچ چوتھے میں ہم لوگ کو بولا ہے کہ ہمیں indicate کرنا ہے substituent group ko ھیک ہے substituent group کو indicate کر کے وہی بات ہے indicate کر کے naming naming سے آپ indicate کر پائیں گے آپ کوئی question بھی آ سکتا ہے board میں اور UHS کی preparation کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے so you have to focus on that part یہاں پہ example dba ch3 bond ch3 double bond ch1 ch3 اس میں اگر ہم numbering کریں تو اب کیونکہ functional group ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم وہاں سے کریں 1 2 2 پہ آ رہے ہیں یہاں سے کریں 1 2 یہاں پہ یہ function group قریب ہے وہاں پہ یہ function group قریب ہے تو اب آپ کو جہاں سے بھی easy لگے you can numbering that one ٹھیک ہے آپ کسی جگہ سے بھی number کر سکتے تو میں یہاں سے کیونکہ ذائی بات ہے number almost ہی ہی ہے right side سے start ہوتا left side sorry میں نے یہاں سے start کر دیا ٹھیک ہے 1 2 3 4 یہ ہوگے ہمارے پاس 4 چار ہمارے پاس carbon ہے اب ہم دیکھیں گے کہ 2 position پہ ہی ہمارے پاس methyl لگا ہوا ہے 2 methyl اور 2 پہ ہی کیا لگا ہوا ہے eene تو 2 beauty اب numbering اس میں آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر double bone ادھر پیزنٹ ہے تو وہ اس سے پیچھے ہوئے carbon کا ہوتا ہے تو اس لیے اس carbon کا ہوا double bone اور اسی carbon کے اوپر methyl بھی لگا ہوتا ہے تو کیا ہوگا ہے 2 methyl 2 butene یہ اس کی نام نہیں ہوگی ہمارے پر point number 5 میں لگا ہے if the parent contain more than one double bone they are alka dienes 2 alka trienes 3 and so on اچھا انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو parent ہمارے پاس atom ہے اگر وہ ہمارے پاس چین ہے وہ ہمارے پاس دو بار double bone create کی ہوئے دو بار اس کے پاس double bone تو وہ چیز اس طرح سے ہوگی کہ ہمارے پاس ہم اس کے لئے prefix use کریں گے die try and so on ٹھیک ہے یہ ہمیں بتا ہے تو اگر ہمارے پاس اس میں کتنی دفع ہے one and two اگر ہم دونوں سائر سے چین کا count کر رہے تو ہمارے پاس one position پہ ہی آ رہے جیسے میں یہاں سے count کروں گی one two three and four ٹھیک ہے اب ہم میں بتاؤں گی کہ one پہ ہمارے پاس one اور three position پہ کیونکہ اس سے پیچھے والے کارپن کا three die کیونکہ ہمارے پاس دو بار double bone اس لئے میں نے die prefix use کر لیا ہے ڈائے اب میں اس کو صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے لیکن ہم چین کی لیندھ کو بھی consider کریں گے چین کی لیندھ کتنی ہے چار کارپن ہیں ہمارے پاس چاہر کارپن میں ہم کیا کریں گے بیوٹا صرف بیوٹا لکھیں گے کیونکہ ہم نے die اور een بھی connect کرنا ہے بیوٹا اس لئے ہم نے بتا دیا ان لوگوں کہ ہمارے پاس چار کارپن ہیں ہم نے بتا دیا انہیں بیوٹا اور die جو ہے ہمارے پاس اس لئے لگا prefix کے طور پر اور een ہمارے پاس اس لئے لگا کہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے پاس دو بار double bone use ہوا ہے so that was our topic for today انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو normal question of kinds کرواں گی اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پورے ہم اس کے part پر چلیں گے جو کہ اس کے part میں ہمیں reactions given ہے اس کی preparation اس کے reaction reactions انشاءاللہ ہم وہ کر لیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی hope so کہ آپ کو سمجھ آیا ہے میرا point اور انشاءاللہ منظر آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کچھ موسیقی